اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کا در ہم بات کرنے جا رہے ہیں جابز کے بارے میں یہ جو جابز ہوں اس کی یہ آرمی کی جابز ہیں آرمی کے ایک برانچ ہے ملیٹری انجینئر سرسز تو یہ ایم ای ایس کی جابز ہیں اور اس کے ساتھ یہ جی ایچ کیو کی بھی جابز ہیں ابھی ہم ایڈوٹیج میں دیکھیں گے تو ہم اس کو تھوڑی دیکھ لیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لازے ٹونٹی فائیو فیب ہے اور اس میں جو اپلائی ہوگا وہ آن لین اپلائی ہوگا اس کی چلان فی بھی ہے چلان فی بھی ہے اور یہ جو چلان فی ہے یہ تین بینکس میں ہوگی اگر آپ سلک بینک میں کرواتے ہیں چار سو بیس رپے ہوگی اسکری بینک میں کرواتے ہیں سوری اسکری بینکی چار سو بیس ہوگی سلک بینکی چار سو ہوگی یو بیل اومنی میں کرواتے ہیں تو چار سو دس رپے ہوگی تو یہ جو فی ہے یہ آپ لوگوں نے آفٹر اپلائی جو ہے اس کا چلان فرم پرنٹ ہوگا پہلے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے ہے تو اپلائی جو آن لائن ہوگا وہ بہت آسان ہوگا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دو سے تین سٹیپس میں آپ نے ایک اپنی فوٹو ہی اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز رالنی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ جو MES کی مین ویب سائٹ ہے یہاں سے جا کے آپ اس کو یہ سارا جو پورٹل جو ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل میں MES ٹائب کرنا ہے تو یہاں سے MES جو پورٹل ہے یہاں پہ یہ آن ہو جائے گا یہاں سے پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے اربیٹائزمیٹ اوپن ہو جائے گی اربیٹائزمیٹ جو ہے یہ پرمنٹ جو پورٹل ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اپلیکشن ساری انورٹی بائی انجینئرین چیف برانچ ایک تو انجینئرین چیف برانچ میں ہوگی دوسرا جی ایج کے راول پینڈی کے لئے بھی یہ جابز ہیں اور جی ایج کے راول پینڈی جو ہے بہت ایمپورٹنٹ آرمی کا یعنی ایک آرمی کا ایک ہیڈکوارٹر ہے اگر آپ جی ایج کو میں لگے ہوتے ہیں تو آپ کی بہت ورث ہوتی ہے جی ایج کو راول پینڈی ہے فراؤ پاکستانی نیشنلز فاردہ فالنگ پورس تو یہاں پہ ہم جابز کو دیکھ لیتی ہیں نمبر ون پر اسیلسٹن ایجی پندرون سکیل ہے دس سیٹیں ہیں پنجاب کی چار سندھ رورل کی ایک کے پک کی ایک پروششن کی ایک ویمن کوٹا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کے لئے صرف ایک سیٹ ہے ویمن کوٹا کی اور سندھ رورل کی صرف ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے تیتی سالی لیمٹ ہے گریجویشن آپ کیوں نہیں ہے یہ کسی بھی آپ کے سبجیکٹ میں بچائے آپ نے علامہ ایک پلز ہی کیوں نہ کی ہو پھر اب بات کرتے ہیں جی ہیڈ کلر کی چودوہ سکیل ہے تین سیٹیں ہیں پنجاب کی دو اس نے دربن کی ایک ہے یہاں پہ ویمن کوٹا مینچن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ویمن کے لئے ہیں بھی نہیں اٹھارہ سے تیس سال تک آپ لوگ اس میں پلائے کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کی کولیفکیشن ہے وہ گریجویشن انہوں نے مانگی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سرینو ٹائپسٹ کی جو کہ شورٹ ہیں ریلیٹر پوسٹ ہے چودنا سکیل ہے سولہ سیٹس ہیں اور یہ بہت ایک اچھا نمبر ہے اتنی زیادہ جوب سے کٹھی ناؤنس ہونا یہ ایک گولڈن اپورچونٹی ہوتی ہے جی تو سرینو ٹائپسٹ کی جو سیٹس ہیں ٹوٹل سولہ ہیں اور یہ ایک اچھا نمبر ہے سولہ سیٹس بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں اوپن میرڈ کی ایک سیٹ ہے اس امراضی ہے کہ پورے پاکستان سے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پجاب کے لیے سات سیٹ ہیں اس نے دربن کی ایک ہے اس نے درورل کی دو ہے کے پی کے کے فاٹا کے کے جی بی کے کے ویمن کوٹا کے اگر ہم بات کریں تو اس نے درورل کے لیے صرف ایک سیٹ ہے نون مسلم کے لیے پنجاب کی ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال آپ کی اس میں ایج لیمٹ ہے انٹرمیڈر ریکوائیڈ ہے ایٹی کے آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے شارٹن کے اور فورٹی کے آپ کی انگلیش کی سپیڈ ہونی چاہیے مست بھی کمپیٹر لیٹریٹ اور یہاں پہ کمپیٹر ڈپلومہ جب وہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر تو یہ جنہوں نے بی ایس کمپیٹر سائنس بغیرہ کیا یہ ان سے ریلٹری جوب ہے اور اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جوب ہے چودوانس کے لیے پانچ سیٹیں اوپر میڑکی ایک ہے پورے پاکستان کے لیے میل فیمل دون اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کے لیے دو ہیں اور پنجاب میں صرف یہاں پہ صرف میل کی انڈر اپلائے کر سکتے ہیں سنڈرورل کی ایک ہے کہ بکی کیکسٹ ایک ہے اٹھارہ سے تیس سال اس میں ایج لیمٹ ہوگی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے آپ کی فزیکس میں میتھمیٹکس میں سٹیٹسٹکس میں اکنومیس کمپیٹر سنس ویدہ مینیمم سپیڈ آف تین تھاؤزن کی ڈپریشنز پر آر فور ڈیٹا انٹری تو ان کسی بھی سبجیکس میں سے آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے اور آپ کی تین تھاؤزن کی ڈپریشنز کی سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سب انجینئر بیلڈنگز اور روڈز گریڈ ہے جی اس کے اٹھاسی سیٹس ہیں یہ میں ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ڈیوڈی سی ایسیسنور اور سرانٹ اپس ڈیو اور کمپیٹر اپریٹر کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ جو نیکس پوست ہے وہ سب انجینئر ہے الیکٹریکل گریڈ ہے اور اس کے بعد سب انجینئر میکینیکل گریڈ ٹو اپر ڈوی انکل رہی یوڈی سی جس کو بولا جاتا ہے گریڈ 11 ہے 45 سیٹس ہیں جو کہ بہت اچھا نمبر ہے اوپن میر کی چار سیٹس ہیں پنجاب کی انیس سندھ اربن کی تین سندھ اربن کی تین سندھ اربن کی چار کپکے کی چار پرسن کی دو ایک ایک کی ایک ازاد کشمیٹ ڈیسیبل کی ایک چاری ویمن کوٹا کے اگر بات کریں تو پنجاب کے لیے دو ہیں سندھ اربن کی ایک سیٹ ہے سندھ اربن کی ایک سیٹ ہے کپکے کی ایک سیٹ ہے نون مسلم پنجاب کے لیے دو سیٹس ہیں 15 سے 30 سلیجلیمٹ ہے جسٹ انٹرمیڈیٹ ہوگا اور اس میں آپ کا ڈریکٹ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوگا اس میں گئی آپ سے ٹائپنگ ٹیسٹ پرگرہ نہیں لیا جائے گا اس کے بعد انگر بات کرتے ہیں سینئر ڈرافٹمن سینئر سی ای ڈی ڈیزائنر ڈرافٹمن کلاس اے اور اس کے بعد انہیں ہمارے پاس جونئر سپروائزر فرنیچر اینڈ سٹور لوئیڈ ڈیویڈن کلرک ایل ڈی سی نوما سکیل ہوگا 113 سیٹ ہیں جو کہ سب سے زیادہ سیٹ ہیں اس ایڈیوٹائزمن میں اوپن میرٹ کی آٹھ سیٹیں ہیں پورے پاکستان کے لیے پنجاب کی 47 سیٹ ہیں اور اس میں صرف ملف کینڈریز ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سیندر اربن کی بات کریں تو 8 سیٹیں ہیں سیندر رورل کی بات کریں تو گیارہ سیٹیں ہیں کے پئٹ کے گیارہ ہیں پروچستان کی چھ سیٹیں ہیں فارٹہ کی تین ہیں جی بی کی ایک ہے ایک اے کی دو ہیں ڈی سیبل کوٹہ کی دو ہیں ویمن کی اگر ہم بات کرنا تو ویمن کی چھ سیٹیں سیندر رورل کیلئے پنجاب کیلئے کی ایک سیٹ ہے 18 سے 30 اس میں ایج لیمٹ ہے تیس ورڈز پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کر دیں ڈرافٹ سی ایڈی ڈیزائنر ہے لیبورٹی اسیسٹن ہے جنور درافٹ جنور سی ایڈی وغیرہ ہے اور اس کے بعد ٹیلی فون آپریٹر ہے سٹور مین ہے کوپیر آپریٹر ہے درافٹ مین کلاسی ہے سیول ڈرائیور ایمٹی ڈرائیور ہے لیبورٹی ٹیکنیشن اسیسٹن کوپیر آپریٹر بک بائنڈر کاسد نائب کاسد نائب کاسد کی پلوچستان کی ساتھ فارٹا کی تین جی بی کی ایک ایک اے کی دو ایڈی سیبل کی دو ہے نون مسلم کے لیے پنجاب کی تین ہے سندر بن کی ایک ہے سندرول کی ایک ہے اور کیپ کی کی ایک ہے ٹھارہ ستیس ہلے ایمٹ ہونے چاہیے اور یہ پریمری ہے پریمری پاس ہونا چاہیے اس کے بعد مالی ہے جی چوکی دار ہے سینٹری ورکر ہے اور انسکیل لیورر ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دیگر انسٹرکشن کی تو یہ ریڈ آٹ کنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس میں جب آپ آن لین اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو سینٹر ہوں گی ان کے اپشن یہ ہوگی کینڈیٹس فیل اپلائی آن لین آن اوہر ویب سائٹ www.mes.gov.p کے کینڈیٹس تو آف پی ایس 3 to 15 ویل بی کال فر سکریننگ ریٹن ٹیسٹ جو لوگ تین سکل سے لے کے پندرہ سکل دکھ اپلائی کر رہے ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ پیشاور راویل پینڈی مزفر آباد سرگوڈا ملتان پنو آکل یہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہیں جس یہاں پہ ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ سینٹر جو آپ نے دھیان سے سلٹ کرنے ہیں ان اوڈیکٹیو ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ ان کے علاوہ سکریننگ ٹیسٹ اوپٹیکل مارک لیڈر او ایمر مشین جو ہے اس کے اوپر ہوگا تو وہ کہتے ہیں جب آپ کو ویل کنورسنٹ ہونا چاہیے اس پروسیجر کے ساتھ اس کے بعد یہ آپ کو ویسے بتائیں گے بھی جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد بیٹر بے کاری اٹ refer به چیزہ کرےryn ادوساé ب آپ کست آج آج sig büyük ہے کے سوال ویڈو باрупو آج آج آب اسے رسک ہوں پر سوال اپو친 ہن Очень ہے سلام کنگو ، سوس بھی پڑھ لیا جانت ہونک نے کا آج کام کے سا weakness اس ویڈیو میں چاہے در ظاال جئی سے لیچ لگد beweگر میں دو اấyگرnap میں کرنے کے سالquartersے ری کٹھتے ہیں ،ساقت کو چیز آرressive میں شاید میکن جام گریڈ بی ایس 3 سے لے کر ٹین تک چارسل پر فیس ہے بی ایس 11 سے لے کر پندرہ تک پانسل پر فیس ہے جو بی ایس 1 اور 2 پہ اپلائے کریں گے ان کو یہ فیس جو ہے معاف ہوگی اور یہ جو ہے آپ لوگوں نے بینک میں چلان فارم کے طرح اپلائے کرنا ہے آپ کا جو بینک ڈرافٹ یا پوسٹر ایس ایک سیپٹیبل نہیں ہے یہ جنرل ایج ریلیکسیشن ہے جو کسی ایزاد کشمیر اس کے بعد گرگو بلتستان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں بودھس کمیونٹی سے ٹرائبل ایڈیا سے تو ان کے لئے مزید تین سال کی ایج لیمٹ ہے کینڈیٹ بلوگنگ سنز رورل اینڈ بلوچستان فر پوسٹ ایم ڈی ایس 15 انڈ بلو انڈر دی فیرل کووٹ ان کے لئے پھر مزید تین سال کی ایج لیمٹ ہے کوئی بلوچستانی سنز رورل سے ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہا آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر نبات کرتے ہیں لازٹڈیٹ کی تو لازٹڈیٹ ویسے ٹونٹیٹ فیب ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو لاز پچیس فیب تک ہوگی تو جو لوگ پچیس فیب تک اہل ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں چبیس تا سٹھائیس تک آپ لوگ اس کو پر اپلائے نہیں کر سکیں گے پچیس فیب جو ہے وہ آپ کی ایج کلکولیشن ڈیٹ ہوگی کینڈیٹ ہوگی کینڈیٹس will have to produce following documents in original and attested photocopies are at the time of interview تو جو documents ہوگے وہ آپ نے at the time of interview دینے اس میں آپ نے تین لیٹس پاسپورٹس ہے فوٹوگراف دینی ہے attested photocopy of educational qualification دینی ہے attested copy of cnac and domicile dually verified form from concern ڈیسٹک آتھارٹی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹی فینی attested copy to start certificate of our candidate himself from army جو آرمی سوگے وہ آرمی کا جسا سرٹیفکیٹ دیں گے declaration on oath from non-muslim and disability certificate showing nature of disability جو ڈیسیبل لوگ ہوں گے اس کے بعد یہ دیگر ہے جو انسرکشنز یہ آپ خود ریڈ آٹ کیجئے گیا تو یہاں بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ صرف ایک وقت میں ایک ہی سیٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دو یا تین کے لیے اپلائے کر لیں تو تو جو لوگ سٹینڈو پہ کریں گے وہ سٹینڈو پہ ہی کنسیڈر ہوں گے جو لوگے ڈیسی پہ کریں گے وہ ڈیسی کے لیے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ نے دو کے لیے کیا تو وہ آپ کو کینسل کر دیں گے تو یہ پچیس فیب جو ہے آپ کی last date of submission of application بھی انہوں نے پچیس فیب بھی نیچے منشن کر دیا اوپر جبکہ یہ کچھ اور ہوگا ہاں جی فیس کی جو ڈیٹ ہوگی وہ 28 فیب لاست ہے کیونکہ آپ نے اپلائے تو پہلے کرنا ہے فیس آپ نے بعد میں جمع کروان پہلے ہیں تو آپ کی جو فیس حمد کرنے کی تاریخ ہے وہ 28 فیب ہے جبکہ ایڈو ریزمیٹ کی اپلائی آن لین اپلائے کرنے کی جو لاست طریقہ ہے وہ 25 فیب ہے یہ کرنی آپ نے نوٹن کا لیجے گا تو اگر ہم اس کے مین پورٹل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے اپلائے آن لین کرنے ہے یہاں پہ یہ دیکھیں read the arrangement and just and guidelines first ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے start کرنے ہے start کرنے کے بعد یہ آپ نے چیزیں ایڈ کرنے کے next کرتے جائیں گے تو یہاں سے آپ کا جو ہے اپلائے ہو جائے گا اپلائے ہونے کے بعد وہیں پہ ہی آپ کا transform پرنٹ کرنے کا option ہوگا اگر آپ کو وہاں سے آپ بھول جاتے ہیں یا پرنٹ نہیں کرتے تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے یہاں سے retrieve roll number کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایڈی کارڈ ڈالنا ہے اور آپ نے اپنا جو ہے جو بھی ہو وہ اپنے ایڈ کرنے کے تو یہاں سے بھی آپ کی application جا وہ آ جائے گی تو یہاں سے بھی آپ سلام جو ہے وہ print out کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ جب اپلائے کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئ اور اپلائے کرتے ہوئے ساری چیزوں کا غور کیا کریں اور آج ساتھ اپلائے کیا کریں ماؤس کے ساتھ ایک طرح کلک 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 نہ کرتے جائیں تو یہ تھی آج کی جو بہت اپلائے کرنا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کعنی ویڈیو کو لائک کر دے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دے